اسلام علیکم دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل سامتنگ ڈیفرنٹ میں خوش شام دید سادھ اسین ریزوی کا تیلکہ خیز انٹرویو اور سوشل میڈیا پر کھلبلی مچ کی جرنل پر ریز مشرف شکن ہے سادھ ریزوی مذہبی سیاسی جماعت تاریخ لبیگ پاکستان کے سربراہ سادھ اسین ریزوی نے کہا ہے ان کی جماعت اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر الیکشن لڑے گی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا طاقتور گفتوں کی امایت کا الزام لگانے والے امارے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر خموش کیوں ہے ناظرین یہ تو آپ جانتے ہیں سادھ اسین ریزوی نے مشرف کو قومی مجرم قرار دیا تھا کرہچی میں قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن میں صرف پینسٹھ ووٹوں کے فرق سے ایم کیو ایم سے شکست کھانے والی طریقے لبیگ کے سربراہ علامہ سادھ اسین ریزوی نے جرنل مشرف کو اینشیکن فوجی امر قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی جماعت اگلے انتہابات میں کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کرے گی اور اکیلے ہی الیکشن میں حصہ لے گی طریقے لبیگ پاکستان کے سربراہ آفز سادھ اسین ریزوی کا کہنا تھا ہم لوگ اپنے اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے اور تمام طرح دباؤ کے باوجود نامو سے رسالت کے معاملے پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی امایت کے عوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا طاقتور قبطوں کی امایت کا الزام لگانے والے ہمارے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر کیوں خموش ہیں سادھ اسین ریزوی نے کہا کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ پارلیمنٹ پر لکھے گے کلمے کے ساتھ ہیں پارلیمنٹ پر جو جنڈا لگا ہے اس کے ساتھ ہیں ہم اپنے آروں کے ساتھ ہیں جو بھی آئینی اور قانونی عدود میں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کا کہنا تھا جن قبطوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ تھیں انہوں نے ہی ہمیں مارا ہے ہم پر ہی گولیاں چلائیں ہم نے جو بیانیاں دیا وہ کسی نے نہیں دیا ایک انٹرویو دیتے ہوئے خادم سین ریزوی کے سابزادے سادھ سین ریزوی نے کہا کوئی ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر بات کرنے کو تیار نہیں ناموسے ارسالت کی تاریخ میں ہمارے چٹالیس شہدہ ہیں تقریبا نصف سینچری بنتی ہے اور زخمی الگ سے ہیں کہیں لوگ اب تک اسبطالوں میں زیرے علاج ہیں لہذا کوئی طاقت نہ ہمارے ساتھ ہے اور نہ ہی ہم کسی کے ساتھ ہیں ہم اپنے نظریے کے ساتھ ہیں